میں آپ کو نائنٹی ڈیز ملے گی ویلیٹری اور آپ نائنٹی ڈیز کے بعد ایک دو دن جو ہے وہ آزربائی جان کے اندائی پہران چلے جائیں اور وہاں سے پھر واپس آئیں تو آپ پھر نائنٹی ڈیز ملے گی کہ آپ نے جو ہے وہ فرسٹ اینٹری میں فار ایکزمپل ایٹی فائیو ڈیز گزارے ہوتے ہیں اور ویلیٹری ابھی آپ کی چھ مینے پڑی ہوئی ہے آپ دوبارہ اینٹری لیتے ہیں حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے بھئی آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ نے دیکھی لیا ہے کہ ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کا ملٹیپل ویزا کے بارے میں تو ملٹیپل ویزا کے بارے میں بہت ساری کنفیوجنز ہیں ایون لوگ ملٹیپل ویزا لے بھی لیتے ہیں تو پھر بھی وہ کنفیوج رہتے ہیں کہ بھائی اس کا ڈیوریشن آف سٹیک اتنا ہے انٹریز ہمارے پاس کتنی ہیں اور جو ہے وہ یہ ایکسپائر کب ہوگا اور یہ اس کے ڈیز کی ان کو سمجھ نہیں آتی اور انٹریز کی سمجھ نہیں آتی تو آج ہم اس پر بات کریں گے اور ویڈیو کو دو عیسوں پر تقسیم کرتے ہیں پہلے عیسے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے اس کی فیس کتنی ہیں اور دوسرے عیسے میں جو ابھی میں نے باتیں کی ان سوالات کے ہم جو آپ دیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست نئے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ترکی سے متعلق انتہائی مفید معلوماتی ویڈیوز لے کر اس چینل پر حاضر ہوتا ہوں اور آپ ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آپ کو میری انفرمیشن پسند آئے تو اچھا جی یہ ملٹیپل انٹری ویزا جسٹ ان لوگوں کو ملتا ہے جو پہلے ایک یا دو دفعہ ترکی ویزٹ کر چکے ہوں فرس ٹائم میں آپ کو سنگل انٹری ویزا ملے گا ملٹیپل انٹری والا ویزا نہیں ملے گا اور اسی طریقے سے اس کی اگر فیس کی ہم بات کریں تو نارملی آج کل یعنی یہ دوزار تیس کا انڈ چل رہا ہے تو آج کل پاکستان میں اس کی تقریبا تقریبا نائنٹی فائیو تھاوزنڈ جو ہے وہ فیس لے رہے ہیں اناتولیہ والے اب اس کے بعد لوگ جو ہے وہ زیادہ تر یہاں پر آ کر لوگوں کو یہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ کو بھئی ٹی آر سی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ ملٹیپل ویزا لے لیں وہی کافی ہے اس میں نوے دن کی ایک انٹری ملتی ہے آپ نوے دن رہنے کے بعد جو ہے وہ واپس جائیں اور ایک دو دن بعد دوبارہ انٹری لے لیں تو آپ کے پھر نوے دن بن جائیں گے تو آپ اس طرح سے رہتے رہیں اور آپ ہوں گے بھی یہاں پر لیگل تو آپ پر کوئی ایشو نہیں آئے گا تو یہ سرہ سر غلط بات ہے اصل میں اس کی ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون یئر ویلیڈیٹی یعنی یہ ایک سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اور ملٹیپل انٹریز ہوتا ہے تاہم ڈیوریشن آف سٹیج ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈیز ہوتا ہے اب اس کے مطلق جو ہے وہ کنفیوجن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سنگل انٹری پر آپ کو نائنٹی ڈیز ملے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس ٹوٹل نائنٹی ڈیز ہوتے ہیں آپ ان نائنٹی ڈیز کو ایک ہی دفعہ استعمال کر لیں یا دس انٹریز لے کے نونو دن رہ لیں یا نو انٹریز لے کے دس دس دن رہ لیں یا دو انٹریز لے کے پنتالیس پنتالیس دن رہ رہیں تو ٹوٹل ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈیز ہوتا ہے جی تو دوستو اب کچھ لوگوں کو کنفیوز یہ کیا گیا ہے کہ جی ٹی آر سی آپ نے کیا کرنا ہے آپ جو ہے وہ ملٹیپل انٹری ویزا لے لیں اور آپ جو ہے وہ سکون سے ایک دفعہ انٹری میں آپ کو نائنٹی ڈیز ملے گی ویلٹری اور آپ نائنٹی ڈیز کے بعد ایک دو دن جو ہے وہ آزربائی جان یا دائیں بہران چلے جائیں اور وہاں سے پھر واپس آئیں تو آپ پھر نائنٹی ڈیز رہ لیں گے تو اس طرح سے نہیں ہے اب پھر ان کو جو ہے وہ ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے کہ ویزا ایٹلیس ویزا ہی ہے اور ریزیڈنس پرمڈ جو ہے وہ اس کی خصوصیات میں وہ ویزا تبدیل نہیں ہو سکتا ریزیڈنس پرمڈ پر آپ کو مستقل طور پر سم مل جاتی ہے آپ کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو وہ سکول میں ایڈمیشن ان کو مل جاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کی ریزیڈنسی کا پیریڈ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ آفٹر ایٹلیس لانگ ٹرم ریزیڈنس پرمڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی سیڈزن شپ کے قوائد و ضعبت ہیں اگر آپ ان میں کالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریزیڈنس پرمڈ کا ہی پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے ویزا انٹری کا پرمڈ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا تو بہرحال ویزا ویزا ہی ہے اس کو ریزیڈنس پرمڈ کے برابر ہم جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کر سکتے تو باقی جو ہے یہ جسٹ اس طرح کے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو جنون بزنس مین ہیں جنہوں نے ہر دوسرے تیسرے مہینے ترکی ان کا چکر لگتا ہے یا ان کے کوئی فیملی ٹیمز ہیں بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے فیملی ادھر ہے خود ادھر کام کرنے ہیں پاکستان میں یا کسی اور کنٹری میں تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو ہر دفعہ ویزا اپلائی کرنے اور اس کا جو ہے وہ ویٹنگ پیریڈ سے بچنے کے لیے یہ ویزا ڈیزائن کیا گیا ہے جس نے آنا ہے مہینے دو بعد پانچ دس دن رہنا ہے اور پھر چلے جانا ہے تو اس بندے کو بار بار ویزا اپلائی نہ کرنا پڑے وہ ایک ہی دفعہ ملٹیپل اینٹری ویزا لے لے اور نائنٹی ڈیز کافی ہوتے ہیں اگر آپ سچ میں ٹورسٹ ہیں اور ہر دوسرے تیسرے مہینے اپنے کام سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے پانچ دس دن آنا چاہتے ہیں تو آپ دس دن کے حساب سے لگائیں تو آپ نو دفعہ ایک سال میں آ سکتے ہیں تو یہ ایناف پیریڈ ہے تو یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس ویزا پر جائیں گے تین چار مہینے ادھر جاب کریں گے چار پانچ لاکھ رپیہ کمائیں گے پھر ایک انٹری ایکزٹ لے لیں گے پھر اسی طریقے سے پورا سال یہی سین چلتا رہے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جو ہے میرے خیال میں بہت ساری کنفیجن دور ہو گئی ہو گئی آپ کو اچھا اس میں ایک چیز کا میں اور اضافہ کروں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فرسٹ انٹری میں فار ایکزمپل ایٹی فائیو ڈیز گزارے ہوتے ہیں اور ویلڈ ایٹی ابھی آپ کی چھ مینے پڑی ہوئی ہے آپ دوبارہ انٹری لیتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ائرپورٹ پر بھئی آپ کے ویلڈ ڈیز جو ہیں وہ فائیو ہیں یا پھر آپ نے ان پانچ دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا ریزیڈنس پر مٹ اپلائی کرنا ہے یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اب آپ اپنے کنٹری سے ٹریول تو کر لیتے ہیں ان کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہوتا پاکستانی ایف آئیے کے پاس یا پاکستانی ائرپورٹ والوں کے پاس کہ بھائی یہ ویزا جو ہے اس نے نائنٹی ڈیز وہاں پر گزار لی ہے یا نہیں گزار ہے یا ترکش گورنمنٹ کے اس حوالے سے کیا رول ہے وہاں سے آپ کو تو وہ بورڈنگ ہو جاتی ہے آپ آ جاتے ہیں مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ آپ کا چیک کرتے ہیں کہ آپ نے نائنٹی ڈیز میں سے کتنے دن گزار ہے بھائی بارش آ گئی ہے چلے تھوڑا سا بالکونی کے نیچے ہو جاتے ہیں اچھا جی مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے تو نائنٹی ڈیز میں سے اس نے کافی دن جو ہے وہ یا فار اگزمپل ایٹی فائیو ڈیز یا پھر ایٹی ڈیز آپ نے سپینڈ کر لیے تو وہ پھر اگر آپ کا ایک دن بھی رہتا ہے تو وہ آپ کو انٹری دے دیں گے لیکن آپ سے ایک پیپر سائن کروائیں گے کہ اس بات کا ہم نے آپ کو نوٹس دے دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک دن یا دو دن ویلڈ ہے بس بھائی اندر جانا پڑے گی جی تو دوستو بالکونی میں آگئی تھی بارش میں آگیا ہوں اندر کمرے میں تو وہ ائرپورٹ پر آپ کو اگاہ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے نوٹس میں یہ بات لا دی ہے کہ بھائی آپ کے پاس جسٹ فائیو ڈیز ہیں یا تو آپ جتنے بھی دن آپ کے بچتے ہوں گے میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں پہلی انٹری میں یا پہلی انٹریز میں آپ نے پچاسی دن پورے کر لیے اب آپ کے پاس پانچ دن ہے جب آپ ائرپورٹ پر آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کے پاس ویلڈ سرف پانچ دن ہے یا تو آپ پانچویں دن واپس چلے جائیں یا اگر آپ نے مزید رہنا ہے تو پھر آپ کو ریزیڈنس پر مت اپلائی کرنا ہوگا اور وہ اس پیپر پر جب یہ ساری چیزیں لکھیں ہوتے ہیں آپ سے سائن کروا کے ایک پیپر آپ کو دے دیتے ہیں اور ایک اپنے پاس خود رکھ لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے باقی یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہر انٹری پر نائنٹی ڈیز ملتے ہیں یا بعض جو ہے اس طرح کی تعویلات موجود ہیں کہ بھائی آپ کو ہر ایک سو اسی دن میں سے نوے دن ملتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو جن کے پاسپورٹ پر نوے دن اللہ ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک سو اسی دن میں سے نوے دن جو ہے وہ گزار سکتے ہیں لیکن جب ویزے کے آپ کی ٹوٹل ڈیوریشن کی ویلٹی نائنٹی ڈیز لکھی ہے تو اس کا مطلب نائنٹی ڈیز ہے آپ اکانوہ دن جہاں پر نہیں رہ سکتے تو یہ میرے جو سوالات مجھے مسئول ہو رہے تھے میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا دیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اللہ حافظ